موسیقی مہترم ناظرین سلام علیک عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدہ میں آغاز کرتے ہیں دیس مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور میں تجھ پر ایمان لائے اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے تیری طرف مجھو کیا اور تیری ہی طرف اپنا معاملہ پیش کرتا ہوں اے اللہ میں تیرے قلبے کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں تیرے سیوا کوئی معبود نہیں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے گم رہا کریں تو زندہ رہے گا مرے گا یا نہیں اور جن وہ انسان سب مر جائیں گے حدیث مبارکہ بخاری و مسلم خبروں کے آغاز سے خبر نظر ڈالتے ہیں ایڈلائنز پر لوکل باڈی زمرے کی ایمیلز انیشریسٹ کے لیے آج رائے دہی جملہ اٹھینو اشاریہ چھے فیصد رائے دہی ہوئی کامرہ ڈی کے تین سو تہنتیس اور نظام آباد کے چار سو پچھے تر عراقین نے اپنے ووٹوں کا استعمال کیا بودن میں رائے دہی کا پورا مانینے خواہ کے قویتہ اور ایمیل محمد شکل آمیر نے پولنگ مراکس کا جائز آلیا کے قویتہ کی جیت یقینی ہے اور یہ مخابلہ ایک طرفہ ہے محمد شکل آمیر کا بیان ایمیلز انتخابات میں اور رائے دہندوں نے اپنے دل کے آواز پر اپنے ووٹوں کا استعمال کیا ہے عراقین کو بی جی پی کی طرح کسی نے بھی جانسہ نہیں دیا اور نائی جھوٹے واہ دیکھئے ریاستی وزیر ویمول پریشانت ریڈی کا بیان بودن اور نظام آباد میں مجلز کے کورپریٹرز اور کانسلرز نے رائے دہی میں حصہ لیا اور اپنے ووٹوں کا استعمال کیا مجلز سے عراقین نے کہا کہ صدہ مجلز کی ہدایت پر عمل آواری کی گئی ہے اب خبریں تفصیل سے نظام آباد لوکل باڈی زمرے کی ایمیل سی نشیست کے لیے رائے دہی کا پور امن انہی خواہد جملہ اٹھینو اشاریہ چھ فیصد رائے دہی ہوئی ازلا کامرے ڈی اور نظام آباد کے منتقیبہ عراقین میں رائے دہی میں حصہ لیا کامرے ڈی میں جملہ تین سو تین سو تین سو ووٹ ڈالے گئے اور نظام آباد میں جملہ چار سو پچیتر ووٹوں کی رائے دہی ہوئی اس حلقے میں تیاریس کو واسع اکثریت موجود ہے ایمیل سی انتخابات میں لوکل باڈی زمرے کی نظام آباد نشیست پر اج رائے دہی پور امن طور پر انجام پائے اس رائے دہی میں ازلا نظام آباد اور کامرے ڈی کے جملہ آٹھ سو چوبیس عراقین نے حصہ لیا جن میں زیٹ پی ٹی سی ایم پی ٹی سی کارپوریٹرز اور کانسلر شامل ہیں الگ الگ مقامت پر پولنگ مراکس کا خیام عمل میں لائے گیا تھا اس لوکل باڈی ایمیل سی حلقے میں جملہ آٹھ سو چوبیس ووٹ ہے جن میں سے اج جملہ آٹھ سو آٹھ ووٹ ڈالے گئے ہیں ان میں سے کامرے ڈی زلے میں تین سو اکتالیس ووٹ ہے جن میں سے تین سو تینتیس ووٹ ڈالے گئے اس طرح نظام آباد زلے میں جملہ چار سو تریسی ووٹ ہے جن میں چار سو پچیتر ووٹوں کی رائے دہی ہوئی اس طرح جملہ آٹھ سو آٹھ ووٹ ڈالے گئے ہیں ازلہ کامرے ڈی اور نظام آباد میں ٹی آر ایس کے عراقین کی واضح اکثریت موجود ہے اس طرح ٹی آر ایس کی امیدوارہ کی قویتہ کی جیت کے امکانات روشنے رائے دہی کا فیصد اٹھینو اشاریہ زیرو چھ فیصد رہا جس کو خابل لحاظ مانا جائے گا رائے دہی کے لیے آنے والے عراقین کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے تھے کوویٹ نائنڈین سے متاثر عراقین کو پی پی کٹس پہنا کر رائے دہی کے لیے لائے گیا تھا اس طرح زلے میں اچ لوکل باڈی زمرے کی ایمیلسی نشست کے لیے رائے دہی پورا من انداز میں مکمل ہوئی رائے شماری یعنی ووٹو کی گنتی بار اکٹوبر کو مناخذ ہے اور اسی دن نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا یہ بات واضح طور پر مانی جا رہی ہے کہ یہ مخابلہ ایک روخی ہے جس میں واضح طور پر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ واضح اکثریت رکھنے والی ٹیارس امیدوارا کے قویتہ کی جیت یقینی ہے نظم آباد میں رائے دہی کے موقع پر عراقین اسمبلی بیگالا گنیش گپتہ باز ریڈی گاردن جیون ریڈی کے علاوہ ایمیلسی ڈی راج اشور آکولہ لیلیتا اور دیگر موجود تھے مسلم عراقین نے بھی اپنے ووٹوں کا استعمال کیا خاتون عراقین اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے اپنے خواہین یا کسی گھر کے فرد کے ساتھ مراکی سے رائے دہی پہنچی اور اپنے ووٹوں کا استعمال کیا نظم آباد لوکل باڈی ایمیلسی نشست پر کے قویتہ کی بھاری اکثریت سے کامیابی یقینی ان کو نوت فیصد کے لگ بھگ ووٹ حاصل ہوں گے ریاستی وزیر ویمولا پریشانت ریڈی کا بیان انہوں نے کہا کہ ریاستی ترقی کو دیکھ کر دیگر جماعتوں کے عراقین نے بھی کے قویتہ کو ووٹ دیا ہے ریاستی وزیر ویمولا پریشانت ریڈی نے دعویٰ کیا کہ لوکل باڈی زمرے کی ایمیلسی نشست پر ٹیاریس امیدوارا کے قویتہ بھاری اکثریت سے منتقیب ہوں گی ان کی جیت ست فیصد یقینی ہے انہوں نے بتایا کہ ٹیاریس کے جتنے بھی عراقین ہیں انہوں نے اپنے ووٹوں کو بینہ کسی تقسیم کے کے قویتہ کی حق میں استعمال کیا اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے عراقین نے بھی اپنے ضمیر اور دل کی آواز پر کے قویتہ کی حق میں اپنے ووٹوں کو استعمال کیا جن عراقین نے کے قویتہ کی حق میں ووٹ ڈالے ہیں وہ ریاست کی ترخی اور عوام کی خوشحالی سے متاثر ہے اور چاہتے ہیں کہ ریاست میں کام کرنے والی پارٹی کو ہی موقع دیا جائے انہوں نے کہا کہ ایم پی ڈی اروند نے پارلیمان انتخابات میں بلند بنگ دعوی کیے تھے اور حلدی بوڈلانے کا جھانسہ دیا تھا اور کسانوں کا جھوٹے وعدوں کے ذریعے استحصال کیا تھا مرکزی وزراء راجنات سنگھ اور رام مادھون کے ذریعے عوام سے جھوٹے وعدے کیے گئے اور کسانوں کو سبز بغ دکھائے گئے لیکن اب تک کسی کام میں رکن پارلیمان کامیاب نہیں ہوئے جس کا خومیازہ اب ایم پی اروند کو بھوکت نہ پڑے گا ریاستی وزی نے کہا کہ ایم ایلز انتخابات میں ہونے والی رائے دہی میں سے نووت فیصد وڈ کے قویتہ کے حق میں نکلیں گے اور وہ بھاری اکثریت سے منتخب ہوگی اور ان کے مقابل امیدواروں کی زمانتیں ضبط ہو جائے گی norteamerika دب�ய شاہتہم میمہ مالری مات مữngتمام مام توجہ میمہ توجہ میمہ توجہ گلپی مہم مہ کبیددہ مہ کبیددہ شنائشة مہெ ایسے غیدی غیدین انپی پارٹی لکھ چند نہیں انپی پرداغ پردین مہ کھونے لئی ایسی ANنا میمہ پارٹی لکثی تناغ ک Pereyini گنتمہ کورٹے دلچکنیا مہ پارٹی کنچل تینچکونی نظام آباد بلدیاں میں مجلس کے جملہ سولہ کورپریٹرز ہیں جن میں ڈیپٹی میر محمد ادریس خان بھی شامل ہیں تمام مجلسی کورپریٹرز نے ایک ساتھ پولنگ مرکز پہنچ کر اپنے حقے رائدہی سے استفادہ کیا خوٹن کورپریٹرز اپنے شہریہ کسی خاندانی فرد کے امرا پولنگ مرکرز پہنچی لوکل بوڈیز امریکی ایمیل سی نشست کے لیے آج رائدہی کا انخد عمل میں آیا آج مختلف سیاسی جماعتوں کے منتقیبہ عراقین نے اپنے حقے رائدہی کا استعمال کیا نظام آباد بلدیاں میں مجلس کے سولہ عراقین ہیں جس میں نظام آباد کے ڈیپٹی میر محمد ادریس خان اور مجلس بلدی پارٹی فلو لیڈر محمد شکیل احمد بھی شامل ہے آج مجلس عراقین نے ایک ساتھ مرکز رائدہی کو پہنچ کر اپنے ووڈوں کا استعمال کیا مجلس عراقین نے واضح طور پر بتایا کہ انہوں نے ٹی آر ایس امیدوارا کہ قویتہ کے حق میں اپنے ووڈوں کو استعمال کیا ہے جس کے لیے صدرکل ان مجلس بیرسرہ اسدودین اویسی نے ہدایت دی تھی ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تمام سولہ عراقین نے اپنے ووڈوں کا استعمال کیا مجلس کی خاتون عراقین نے اپنے شہروں یا خاندانی فرد کے ساتھ پولنگ مرکز پہنچی اور اپنے اقرائے دہی کا استعمال کیا بودن میں ایمیل سے انتخابات کے لیے رائے دہی تیارے سمیدوارا کہ قویتہ اور بودن ایمیل محمد شکیل احمد نے رائے دہی کا جائزہ لیا اس موقع پر محمد شکیل احمد نے کہا کہ مخابلہ ایک طرف آہے اور کے قویتہ بھاری اکثریہ سے کامیاب ہوں گی بودن میں لوکل باڈی زملے کی ایمیل سے نشیست کے لیے رائے دہی کا اہد امام کیا گیا اس موقع پر ماخول سیانتی و حفاظت انتظامات کیے گئے کرونا سے تحفظ کے لیے پولنگ مراکز پر تھرمال سکریننگ اور سینیٹائزر کا انتظام کیا گیا بودن بلدیا میں سہنتی سراکین ہے جن میں ٹیاریس کے جملہ تیوی سراکین ہے اور مجلس کے گیارہ کانگریس کے دو اور بی جے بی کا ایک کانسلر ہے اسی طرح بودن رورل میں جملہ سترہ ایم پی ٹی سی سے جن میں سے سولہ ٹیاریس اور ایک کانگریس کا ایم پی ٹی سی ہے اسی طرح ٹیاریس کو مکمل اکثریت حاصل ہے اجرائے دہی کے موقع پر بودن رکون اسمبلی محمد شکیل آمیر کے امرا ٹیاریس امیدوارا کے قویتہ نے پولنگ مراکس کا جائزہ لیا اور عراقین سے گفتگ ہو کی اس موقع پر بودن امیل محمد شکیل آمیر نے کہا کہ ٹیاریس امیدوارا کے قویتہ کی جیت یقینی ہے اور یہ جیت بھاری اکثریت سے ہوگی انہوں نے کہا کہ مقابلہ ایک طرفہ ہے مقابل امیدواروں کو برائے نام ووٹ حاصل ہوں گے ہر طرف ٹیاریس کا غلبہ ہے لہٰذا بھاری اکثریت سے ٹیاریس امیدوارا کے قویتہ نہ صرف کامیاب ہوگی بلکہ وہ ریاستی کابینا میں بھی شامل ہوگی اور زلے کے عوام کی ایک بار پھر خدمت کرے گی انہوں نے نظامباد ایمپی ڈی اروند کو اپنی تنخید کا نشانہ بنایا مالا گاوراو کفیت تک گارکی رابوت تک نہیں سوام وارام میرے ریزالٹ چیوز کونٹارو مالا آتوانٹی ریزالٹ چوزت تک میرے ایم جبت کرو آدھی میرے مات لادا اے نیوے دکہ کی راوالاں ٹیاریس امیرے شدہنگ آؤں نام اے لانٹی ابرود دی گتام لو جاریگی اندی آفٹر ٹو یرز میرے اوچ چینا ترواہ ایم اوچ چی نانٹے کرونا دیسکوچ چی اندو مانا اے مپ گارو اوکٹے ہوچ چی اندی آدھی گاک کنڈا مینے دی نظام بات جللہ لو مانا ریلوے کراسیگ کی گرینچ چی اے نارو مات لادا لے اے اوکر سینٹرل گورنمنٹ سکیم نوچ چی اے نارو مات لادا لے پککنا جللال لو ایروزو ملاء سی آر ایف ورکسو ملاء این او ورکسو اوچتا ہو نائی نظام بات لو این او ورکسو اوچ چی نائی بی جے پی ایم پی ٹی سی رکون اے مرادا نے کسی بھی دباؤ یا لالچ کو خبول نہیں کیا اور اپنے ہی پارٹی کے امیدوار کے اخ میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا ان کی وفاداری اور جررت کا اعتراف کرتے ہو بی جے پی خید ان کی جانب سے ان کے پیروں کو دودھ سے دھویا گیا بی جے پی خید سینیواز گوڈ کا بیان ایم ملز انتخابات کے دوران نوی پیٹ ون کی ایم پی ٹی سی ایم رادا نے بغیر کسی دباؤ کو خبول کی اپنی پارٹی کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور کسی بھی دباؤ کو خبول کرنے سے انکار کر دیا ان کی وفاداری اور جررت کو دیکھ کر ان کی زبردست ستائش کی گئی اور ان کے پیروں کو دودھ سے دھویا گیا ایم رادا بی جے پی کی ایم پی ٹی سی ہے اور انہوں نے انتہی وفاداری سے اپنی پارٹی کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا امرادہ نے کہا کہ ان کے حقیقی عوام نے ان کو پورے اعتماد کے ساتھ منتخب کروایا تھا اور وہ عوام کے جذبات کو متاثر نہیں کر سکتی تھی وہ عوام کی شکر گزار ہے کہ ان کو بی جے پی کے ٹکٹ پر منتخب کیا تھا لہٰذا وہ عوامی جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی پارٹی سے وفاداری نہیں بھائی اس موقع پر بی جے پی خیاس رینیواز گارڈ نے ٹی آر ایس پارٹی خیادین پر اپنے شدید برہمی کا احسار کیا اور کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی خیادین نے تمام میارات اور اخلاق کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ایم پی ٹی سیز کو خریدنے کی کوشش کی اور اپنے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے بھاری لالز دیا یہ ایک ناپسندی تھا وہ غیر مناسب حرکت تھے سرینیواز گارڈ نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی خیادین نے ہمارے عراق ان کو کسی بازاری اشیاء کی طرح خریدا ہے اور ان کو اپنے حق میں ووٹ ڈالنے پر مجبور کیا ہے جو کہ غلط طریقے کار ہے ان حالات میں نوی پیٹ ون کی ایم پی ٹی سی امرادہ ثابت خدم رہی اور اپنی پارٹی سے وفاداری کو برخرا رکھا اور اپنے ووٹ کا اپنی پارٹی کے حق میں استعمال کیا لہٰذا ان کی جررت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے پاؤں کو دودھ سے دھویا گیا اور عزت افضائی کی گئی اس موقع پر بی جی پی خیادین آنند کریشنا کے راجو اور دگر موجود تھے ویلکی ڈببول انہی دی ڈنڈی گا اور دببول تو نے انہی کود سارینچا بچچا نے دی بلو سبشتنا سبجلکی سبجلو کود سرددنگا اور نارو رانونا روزللو ای ٹی ایر ایس پارٹی نی کوندہ ویٹنا مطلب دیدنگوڑ سرددنگا اور نارو اکڑا ڈزامباز جی اللہ لو اید ایم ایل سی ای لیکشنز ضرورت نیو ناجرین اب لیتنگ چھوٹا سا وقفہ نیا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل مارکٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل سو فیصد قالی سناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار گھنے لامے اور مصبوط بناتا ہے بالوں کے چھڑنے کو رکتا ہے اور ڈینڈ رف سے نجات دلاتا ہے ساتھی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل ہنڈر ایمل، ٹو ہنڈر ایمل اور فائنڈر ایمل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائی جی برینڈ واشنگ پارڈر بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصری ار اینڈی کا تیل بھی دستیاب ہے مارکٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کامپنی اخت مسجد کچھان ماروڑی کلی نظام آباد کانٹیک نمبر 8309640502 ماری و بہترین علاج کے لیے زلے کا سب سے منفرد مرکر آشروات ہاسپیٹل جی ہاں آشروات ہاسپیٹل جہاں پر تجربے کار وہ ماہ ڈاکٹر ہم آپ خدمت پر موجود ہوتے ہیں سینہ بالخصص فیبروں کے آرزے میں مختلع مریضوں کے لیے خوش خبری ٹی بی، اسطمہ اور سیو پی ڈی کے علاوہ دگر امراض میں مختلع پریشان لوگوں کے لیے ڈاکٹر سید عمر احمد ایم بی بی ایس ایم ڈی پارومنیری میڈیسن کے ماہ ڈاکٹر کی یہاں قدمت حاصل ہے ڈاکٹر سید عمر احمد زلے کے چند مشہور ڈاکٹرز میں شمار کیے جاتے ہیں ان سے رکھ پیدا کرتے ہوئے علاج کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر پریشان کردوکر ایم جی نظر جن سرچن اور قواتین کے عمر احمد کی ماہ ڈاکٹر ارونہ کردوکر ایم بی بی ایس ڈی جیو کی پدماس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ہمارا پتہ نورت فرمائے آشرباد ہسپیٹل زلہ کو آپریٹیو بینک کے سامنے والی گلی میں سروسطھی نگر روڈ نمبر 2 نظام آباد سیل فون نمبر 9515511633 اور 8801029215 یا پھر لائن لائن نمبر 01462252333 اور 220322 پر اوپر پیدا کریں ایک اور خوشکبری آشرباد ہسپیٹل میں پیلس اور فسٹولہ کا شرطیا علاج موجود ہے جلے نظام بعد میں پہلی بار پیٹ اور ہجابس سے متعلق جملہ امراض کے شرطیا علاج کے لئے پوری ربطت پیدا کریں خصوصی بات یہ ہے کہ آشرباد ہسپیٹل میں لیزر کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے خمر کیٹرنگ جو بہتی مختصر سیڑسے میں بے پناہ مقبولیت اور احتمال تھا چل کر چکی ہے پچاس افراد سے لے کر پانچ ہزار افراد تک کی دعوت کا چانے شاہ احتمام کیا جاتا ہے ہم اقسام کے پکوان بنانے والے ماہر بڑکیوں کی خدمات حاصل ہیں خوبصورت و آراستہ ڈیننگ ٹیوز پر اور تقلق زیخہ دار کھانے ایسے کہ آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ بے ساختہ کہنے لگے کہ زیخہ دار کھانے بس خمر کیٹرنگ کے تو پھر اپنی تقریبات کی مکمل ذمہ داری مائی فنکشنال کی بوکنگ دیکوریشن ویٹرز اور تمامی ذمہ داریوں سے آپ بلکل بے فکر ہو کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں تو پھر حاصل کیجئے خمر کیٹرنگ کی باعتماد خدمات ڈائل کیجئے سیل فون نمبر 1074699279 یا 10998 9174 اور آپ پیدا کریں ٹوپریٹر عبدالواسے سے یاد رکھئے زیخہ دار امیاری کھانوں کے لیے صرف فارسیف خمر کیٹرنگ وقفی کے بعد پھر صاحب کا استقبال ہے طلبہ تنظیموں کے زبردست احتجاج کے بعد زیلہ ایڈکیشن آفیسر نے آرمور کے ویجیتہ اسکول کی مسلمہ حیثت کو منسوخ کر دیا طلبہ تنظیموں کا الزام تھا کہ ویجیتہ اسکول کی آڑ میں نارائنہ کورپریٹ اسکول داخلے حاصل کر رہا تھا جو کہ غیر مجاز داخلے تھے اسکول کی مسلمہ حیثت کو ختم کرنے پر طلبہ تنظیموں نے ڈیو سے اظہار تشکر کیا آرمور کے ویجیتہ اسکول کی مسلمہ حیثت کو ختم کرنے زیلہ ایڈکیشن آفیسر نے احکامہ جاری کی جس کا زیلہ کی طلبہ تنظیموں نے خیر مقدم کیا اور زیلہ کی تعلیمی عہدداروں بلخصوص ڈیو سے اظہار تشکر کیا اے پی ایس ایو ٹی جی وی پی انیس یو آئی اور اے آئی ایس ایف اور دیگر طلبہ تنظیموں کے خیرد انہیں اس اسکول کے خلاف جد و جہد کی تھی جس کے بعد اس اسکول کی مسلمہ حیثت کو ختم کرنے کے احکامہ جاری ہوئے طلبہ خیرد انہیں بتایا کہ آرمور ڈیویزن میں نارائنہ کورپیٹ اسکول بغیر کسی اجازت کے ویجیتہ اسکول کے نام پر طلبہ کی داخلے حاصل کر رہا تھا اور اب تک اولیاء طلبہ سے پندرہ تا سولہ لاکھ روپیہ فیض وصول کر لی گئی غیر مجاز داخلے حاصل کرنے والا یہ اسکول دراصل طلبہ کی زندگیوں سے کھلوار کر رہا ہے اس صورتحال کو دیکھ کر طلبہ تنظیموں نے پرزور احتجاج کیا اور اس کورپیٹ اسکول کو زلے میں گھوسنے سے روک دیا اس سلسلے میں مسلسل دس دن تک جد و جہد کی گئی تھی جس کے بعد زلے کے تعلیم اہدہ داروں نے ویجیتہ اسکول کی مسلمہ حیثت کو ختم کر دیا طلبہ تنظیموں نے تعلیم اہدہ داروں سے متعلق کیا کہ ویجیتہ اسکول نے داخل اور تعلیم کے لیے جو پندرہ تا سولہ لاکھ روپیہ فیض وصول کی تھی اس رقم کو اولیاء طلبہ کو واپس دلوائے آ جائے طلبہ خائدن نے اولیاء طلبہ سے بھی خواہش کی کہ چوڑ دروازوں سے آنے والے اسکولوں سے چوکن نہ رہے اور ان اسکولوں میں اپنے بچوں کی داخلے نہ کروائے ایم یا ای پی ای سیو تی جی وی پی نس وی ای 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 سیف ویجیتہ سانگ العنگی گل سین اوزیم بант پتی نپڑکیں ایپڑ ورکو ای مو اگ آنے دی ای او اگ ایپڑ ورکو سپنجی شلید انت کنجே اسی سیوانت روز ویجیتہ سانگ العنگ ل آلو گود دی او آبیسے اللی سار نی نلدی آڑن جاریی اندی انی پروووز گوڑ ایڈپلی میں لوکل باڈی ایمیل سی نیشریسٹ کے لیے رائے دہی کائنے خواد بودھان ایسی پی راماراو کی نگرانی میں پولیس کے موسیر سیانت انتظامات کرونا سے بچاؤں کے لیے مراکس پر تھرمار سکریننگ اور سینٹائزر کا انتظام ایڈپلی منڈل مستقر میں ایمیل سی انتخابات کے لیے ایسی پی راماراو کی خیادت میں بڑے پیمانے پر بندوبست عمل میں لائے گئے منڈل میں گیارہ ایمپی ٹیسیز نے حق رائے دہی سے استفادہ کیا اور منڈل زیڈ پی ٹیسی زلا پریشہ دوائی سیمن رجیتہ یادوں نے بھی حق رائے دہی میں حصہ لیتے ہوئے اپنا ووٹ استعمال کیا ایڈپلی ایسی اللہ گوڈ نے کسی بھی خسم کی گڑبر نہ ہونے کے لیے پولیس محکومے کو الٹ رکھا ووٹرز کو کوویٹ سے متاثر نہ ہونے کے لیے اچھے انتظامات عمل میں لائے گئے پولنگ بوت میں پہنچنے سے پہلے تھرمل سکریننگ اور سینٹائزر کا استعمال کیا گیا اور سماجی دوری کو خیام رکھتے ہوئے ایک ایک ووٹر کو رائے دہی کا موقع دیا گیا الیکشن ہو جانے کے بعد منڈل ایم پی پی کیس رینیواز نے بات کرتے ہوئے بتایا کیس الیکشن میں کے قویتہ کی شاندار پیمانے پر جیت ہوگی کیونکہ عوام ٹی آر ایس کے حق میں ہیں اور تیلنگانہ کی ترخیتی کاموں سے خوش ہے م mains اեջہ لاخرہ منہ اوان چاہتے ہوگی اے甲یسے کاموں سے نواز �تے ہوگی نواز شتائắng legit سے پہ ڈھان بات کرounکہ کڈھی اوان کٹ د carne extent موسیقی 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 ہوئے حق رائے دہی میں حصہ لینے میں مدد کی تین منڈل کے ایم پی ٹی سیز اور زیٹ پی ٹی سیز کو خصوصی بس میں لاکر ان کے گھروں تک واپس پہنچایا گیا مارکلون میں ایمیلز انتخابات کے لیے رائے دہی کا انہی خواہد چودہ ایم پی ٹی سیز نے اپنے ووٹوں کا استعمال کیا ان میں ٹی آر ایس کے بارہ کانگریس کا ایک اور بی جے بی کا ایک ایم پی ٹی سی شاملے ٹی آر ایس کے عراقین زیٹ پی چیرمن ویٹھل راؤ کے عمرہ پولنگ مرکز پہنچے تھے مارکلون منڈل مستقر میں گورنمیٹ جونئر کالج میں زلہ ایمیلز انتخابات عمل میں لائے گئے پولیس کی سخت نگرانی میں انتخابات کا انہی خط کیا گیا جس میں منڈل کے چودہ ایم پی ٹی سیز نے اپنی حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے ووٹ ڈالا جس میں بارہ ایم پی ٹی سیز ٹی آر ایس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ایم پی ٹی سی بی جے پی سے اور ایک ایم پی ٹی سی کا کانگریس پارٹی سے تعلق ہے کانگریس پارٹی سے تعلق رکھنے والے وینکر ٹیشور راؤ نے صبح دس بجے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور ٹی آر ایس کے دس ایم پی ٹی سیز نے زیٹ پی چیرمن ڈی ویٹھل راؤ کے عمرہ حق رائے دہی میں حصہ لیتے ہوئے اپنے ووٹوں کا استعمال کیا اور آخر میں بی جے پی ایم پی ٹی سی لکشمی نے اپنے شہر کے عمرہ اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور بعد میں آر مرم ملے جیون ریڈی نے آگے ٹی آر ایس سے تعلق رکھنے والے ایم پی ٹی سیز سے ملاقات کی مانڈ لا HEY موسیقی آخر میں دیکھیں گے ٹائنز ایک بار پھر لوکل بوڈی زمرے کی ایمیلز انیشیسٹ کے لیے آج رائے دہی جملہ اٹھینو اشاریہ چھ فیصد رائے دہی ہوئی کامرہ ڈیکے تین سو تہنتیس اور نظام آباد کے چار سو پچھے تر عراقین نے اپنے ووٹوں کا استعمال کیا بودن میں رائے دہی کا پورامان انہی خاتھ کے قویتہ اور ایمیل محمد شکلہ میں نے پولنگ مراکز کا جائز آلیا کہ قویتہ کی جیت یقینی ہے اور یہ مخابلہ ایک طرفہ ہے محمد شکل آمیر کا بیان ایمیلز انتخابات میں اور رائے دہندوں نے اپنے دل کی آواز پر اپنے ووٹوں کا استعمال کیا ہے عراقین کو بی جی پی کی طرح کسی نے بھی جانسہ نہیں دیا اور نائی جھوٹے واہ دیکھئے ریاستی وزیر ویمولا پریشانت ریڈی کا بیان بودن اور نظم آباد میں مجلز کے کورپریٹرز اور کانسلرز نے رائے دہی میں حصہ لیا اور اپنے ووٹوں کا استعمال کیا مجلز سے آگر نے کہا کہ صدح مجلز کی ہدایت پر عملہواری کی گئی ہے خبریں اتنی نئے خبروں کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ